اگر رمائیٹ سے آپ نے کچھ اپنی اجیون میں مریاضاؤں کو نہیں ڈھالا اگر گیتہ سے کرم پکشات کے اندر جاگرت نہیں ہوا تو گیتہ اور رمائیٹ پڑھنے کا کیا فائدہ ایک سے گیتہ منیفی پڑھے ہوں گے گیتہ پر سالوں سالوں پروچن دیتے چلے جائیں گے مگر چیتنا سے سوننے ہیں اتنا رٹ کر کے اتنا رٹو توتہ بن کر کے بھی اگر انہوں نے کرفل کے درسن بھی نہیں پرابت کیے تو پھر یہ گیتہ پڑھنے کا کیا لاب ایک عام سماج کے لیے تو مانا جا سکتا ہے مگر جو اپنے آپ کو دھرم پرمک کہہ رہے ہوں گیتہ منیفی کہہ رہے ہوں انہوں نے اگر اپنے پربو کے چڑھوں کے رجکڑوں کا پانے نہیں کیا ان کا درسن نہیں پرابت کیا تو دھکار ہے ایسے گیتہ منیفیوں کو دھکار ہے ایسے رامائیڑیوں کو اور یہ ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا گرو چنوتی دیتا ہے کہ اگر بگیان میں پرکشن کرنے کی چھمتا ہو تو میرے ستھ میرے کہہ ہوئے سبدوں کا پرکشن کرے میں بگیان کو چنوتی دیتا ہوں کھلا کہ میں نے اپنی پرکشتہ کے درسن پرابت کیے ہیں میں اپنی پرکشتہ کے جب جہاں چاہتا ہوں درسن پرابت کر سکتا ہوں وارتہ لاپ کر سکتا ہوں ان کے چڑھوں کا میں نے انہی ہاتھوں سے اس پرس کیا ہے بھلا کر دے بھگوان کی جائے میرا پور جیون کیا ہے یہ میں نے بتلایا ہے کہ میں سچتا نند کا صوروپ ہوں اوتار ہوئی اس صوروپ میں جو سکتی پتر کے روپ میں سماج کے بیچ کارے کر رہا ہوں مگر اس جیون میں میں نے سادناؤں کا اس جیون پہ ہی اپارجت کیا ہے اور اس جیون کی اپارجت سادناؤں کو ہی سماج میں اپیوگ کر رہا ہوں میں نے اسی شریر کو سماج کے بیچ تپایا ہے ہڈیوں کے ڈھانچے میں پریورتت کیا ہے میں نے ہمالے اور پریورتوں کی بات نہیں کہتا انہیں کو سادناؤں سنیاسیوں دورہ کہہ دیا جائے گا میں سماج کی بیچ رہ کر کے کہاں کہاں میں نے سادنائے کی کس پرکار سے میں بچپن سے جیون جیتا رہا یہ سبھی کو گیات ہے اور جن کو جانکاری نہ ہو تو مجھ سے جڑے ہوئے میرے جنمی فتحان سے جڑے ہوئے سس بیاں موجود مل جائیں گے میرے بڑے بھائی جو بڑے بھائی کہلاتے تھے وہ آج میرے سس بنے ہوئے ہیں چونکہ میرے جیون کی بچپن سے آترہ کو انہوں نے دیکھا ہے سمجھا ہے جانا ہے پہچانا ہے ست کو جاننے کے لئے ست کی نگاہیں ہونا چاہیے مگر ست کی نگاہیں اس لئے نہیں آئیں گی کہ آپ نے بچپن سے دھائرے اور دھرم کو دھارن ہی نہیں کیا اس پرکت ستہ سے پریم آپ نے کیا ہی نہیں جو پرکت ستہ آپ کی جننی ہے جو ہر پل آپ کو کرپا لٹاتی رہتی ہے جس کے فلس روپا پی ہے جیون جی رہے ہیں ایک ایک سواف لے رہے ہیں اس پرکت ستہ کی دی ہوئی ہے آتما آجر عمر عبیناسی ہے تو اس آجر عمر عبیناسی آتما کی جننی کون ہے وہ پونڈ سکتی کون ہے اس کو جب تک سماج جاننے کے لئے لالائت نہیں ہوگا اس کے اندر تڑپ نہیں پیدا ہوگی تب تک وہ ست مارگ میں چل نہیں سکے گا